بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ پروگرام پلے آون میں آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں کرکٹ کے ارسلان تاج ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں کہ اب آسٹریلیا اور پاکستان کے سیریز چارٹ ہونے جا رہی ہے چار مال سے پاکستان کی ٹیم فائنل ہو چکی ہے ٹیسٹ سکارٹ فائنل ہو چکا ہے آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں پہنچ چکی ہے اور بڑے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے انسٹاگرام پہ تصویریں ٹویٹ کرے ہیں سپیشل ٹویٹ کرے ہیں یہ ایک اچھا مطلب ایک سائن ابھی جیسے کہ آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہے بینٹ کٹنگ نے ان کا وہ پوش کی ہے اسلام آباد میں انہوں نے ٹھرائے گیا ابھی تک تو انہوں کا یہ ویو بہت اچھا ہے پاکستان کو دیکھ کے وہ حیران اچھا آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ یہ پچیس سال بعد آسٹریلیا کا دھو رہا ہے پاکستان کے لیے اور یہ تقریباً تمام پلیئرز پاکستان میں پہلی دفعہ لینڈ ہوئے ہیں یہ جنریشن ہی تبدیل ہو جد جنریشن تھی وہ ڈیفرنٹ تھی یہ ساری جنریشن ہی تبدیل ہوگا ایک آپ کے ملک میں ایک ٹیم آ رہی ہے تو اس میں ساری نئی جنریشن ہے اور وہ بلکل حیران رہ گئے کہ اتنا خوبصورت ملک کو کس طرح مطلب وہ ٹیم ہے جو کہ ابھی تک نمبر ون ہے بلکل بہت بہت کمال پاکستان تیم کو بہت زیادہ بہت تف ٹائم ملہا ہے آپ دیکھیں نائنٹی نائنٹی نائن کے بات تین لگاتار بلڈ کپ جتنے والی پہلی دیکھیں ریکی پونڈنگ بریٹلی شانٹا ایڈ میکرہ اور ایک ٹاپ بلڈ کلاس کی ٹیم کا پاکستان میں دورہ کرنا بہت ہی زبردست پاکستان کے لیے کرکٹ کے ریٹرن بہت اچھے طریقے سے ہوگی اب دیکھیں نا کہ اب میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی آئی پیل کھیل رہا انہوں نے ٹویٹ کیا ہو جا کے جو پاکستان آتا ہے نا میں کہتا ہوں پاکستان کا ہو کے چلا جاتا ہے ہو کے چلا جاتا ہے بلکل پاکستان سے ایک محبت پیدا ہو جاتا ہے محبت پیدا ہو جاتا ہے لوگ یہاں کتنی محبت کرتے ہیں اگر کوئی ریٹی لگا کے کھڑا بھائیر اگر آف کنٹری کا مانت کوئی چیز پر چیز کر رہا اس سے پیسے نہیں لے گا انہوں نے مجھے کال کروائی ہے مجھے پروٹوکول دیا ہے پھر جو سکھ ہے ان کا سپیلر وہ کہتا ہم آئے ہیں تو ہم نے شولے لیں انہوں نے ایک پیسا نہیں لیا کوئی پیسا نہیں بلکل تو راتان فور میں محبت لے کے گئے ہیں ہاں جی محبت لے انڈیا بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں جو پچانچ محبت ملی ہے نا کئی سے نہیں ملی بلکل اب رہ کے سیلے کی بات میں کہتا ہوں کہ سیلے نمبر ون ٹیم ہے میری فیورٹ ٹیم ہے ایسے سیریز میں بہت دیر تک ڈکی پونٹی کے ویسے بریٹلی شاون ٹیل بلکل میکر کلاک بڑے نام دیا انہوں نے بڑے نام دیا انہوں نے کرکٹ میں بہت بڑا مطلب بہت بڑا اسٹویلیا کا اس سیریز کو کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے ہوم سیریز ہونے کا ایک ایج ہے ایج ہے تیم کے خلاف جس میں جیم ہنڈسان بروڈ بہت بڑے بڑے نام جن کا گینز کھیل کے آرہے وہ ٹھیک اس سے پہلے تیر وڈی کہ انہوں نے جیتا ہے ہم سی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب بھی پاکستان مقابلہ ہوگا ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے شان مسود میں کہتا ہوں کہ شان مسود دو اننگ میں 100 کرے گا شان تیس میں مجھے شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کن کو شان مسود کہاں بے ٹیس میں ٹی 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 اچھی ایبریج کے ساتھ کھلے ٹھیک ہے ہمارے بیٹر حفیظ کی جگہ کھالی ہے حفیظ میں کہتا رہا ہوں محمد حریص شان مسود مسود ابھی نہیں آئی ٹی ٹی میں آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو ان ہی رکھ جو مرضی کریں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پی ایس کھلی ہیں انہوں نے منوا لیا مزے کا سوال آپ نے پروفارمنس دیکھی فخر کی آپ نے بابر آدم کی بھی دیکھی آپ نے محمد رزوان کی بھی دیکھ اوپنن کومبیریشن اب کیا ہونا چاہیے اب اوپن تو ہم یہ کہیں کہ بابر اور رزوان ہیں فخر کو نہیں آنا چاہیے فخر ویسے میں یہ سوچا تھا کہ فخر اور محمد رزوان ہو اور بابر آدم جیسے پہلے آتے تھے ویسے اگر آئیں تو بہت اچھا کومبینیشن ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا لیکن ان کی جوڑی بہت اچھی ہوئی پڑی ہے رزوان بھی جلدی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بابر آدم بہت اچھا ہاں جی وہ بس ان لکی ہوگی ملتان کراچی مجھے افسوس ہویا کہ میرا ہمارے پاکستان کا سرمایہ ان کے ساتھ لابی ہوئی ہے مدب ٹیم ٹھیک نہیں ٹیم ٹیم دیکھیں اب پرفارم نہیں کیا پرفارم انہوں نے دونوں تھوڑی کرنا شرجید خان نے بابر نے تھوڑی کرنا اب آمیرکا کچھ خبر نہیں بھی انہوں نے کراچی میں ان کا نام تھا انہوں کو لیا گیا تھا کھلے نہیں کھلے 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 کھبر نہیں تھی کھلے کھلے جاتی کہتا نا تو اللہ دکھا دی چلے برحل یہ ہے کہ انشاء اللہ دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں کیا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون opening کرے گا محمد حریس کو ضرور ایڈ ہر میں کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نے ایک ایک پردہ چل جیت اس سے عوام کا جو فلو آئے گا جی اور دیکھیں وی آئی پی پہ فائف ہنڈرڈ ہے یہ بہت اچھا کی ہے کہ تاکہ زیادہ زیادہ عوام آئے اور انجوائے کرکٹ پاکستان میں کرکٹ کی ریٹرن بہت اچھے طریقے سے رمیز آ جانے کی ہے کیا انٹرنیشنل ٹیمز اس وجہ سے بھی پاکستان کا وزر کرتی رہے گی کیونکہ دو ہزار پچیس میں چیمپئن ٹروفی پاکستان میں ہونے والی ہے اب یہ مجبور انٹرنیشنل ٹیمز کرے گی تاکہ پاکستان بھی پچھوں کو ہوں اور وہ دو ہزار پچیس میں جو چیمپئن ٹروفی ہے اس کے لیے خود کو تیار کرے ایسا اچھا ایک اور بعد رمیز وراج صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں غلط بولا ہوں تو مجھے اگنور کر دیجئے گا ایسا تھا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ پاکستان میں ٹیم کھلنا چاہ رہی ہم اس کو اب رمیز صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے اب جو پاکستان میں تو پاکستان میں ہونا چاہیے بلکل ہمیں آپ کے آنے سے بڑی خوش ہو ہی آپ انہوں نے نیچے لیول بڑی شکریہ کروائی اب لیو کریں ایک لڑکے سکول لیول اپ ٹو انڈران سکی ایک انگر چلیں ان کو سمان دیا ان کا سارا خراجات چیر میں آخری آج ایسا ہی اور جو پرائز جس سیرمین ہوتی ہے جی جی آج کمال کی بات یہ ہے گراؤن میں بھی راؤنڈ لگا جی لگائیں کل لگائیں لگائیں پہلے بھی لگاتے رہے اسی طرح چاہیے اس کے لیے امران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور پاکستان میں اسی طرح کرکٹ کا جنہ نام چڑھتا رہے انشاءاللہ بلکل خوشی ہوئی ہے آپ کو پاکستان میں اس طرح کرکٹ دیکھیں بہت خوشی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے شہلے جی تینک یو سو مچ ارسلان آپ ہمارے ساتھ رہے بڑا مضا ہے آپ سے دھو کر کے انشاءاللہ پھر آپ سے ملقات ہوتی ہے ناظرین آپ سے بھی بات ہوتی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ سیمان اللہ